سابق سبائی وزیر قانون رانا صنعاللہ وطور ایمینے کامیابی کا معاملہ ہائی کورٹ میں رانا صنعاللہ کی کامیابی کا نوٹفیکیشن رکھوانے کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے بات کر لیتے ہیں ملک اشرف سے ملک اشرف اپ ڈیٹ کیجئے گا درخواست میں کیا موقف اختیار کیا گیا ہے جی بلکل لاہور ہائی کورٹ کے جسے شاہد کریم کچھ دیر بعد سابق سبائی وزیر قانون رانا صنعاللہ کا بطور ایمینے ان کی کامیابی کا نوٹفیکیشن رکھوانے کے لیے دائر درخواست پر سماعت کریں گے اور یہ درخواست فیصلہ بعد کے ڈاکٹر نصیر آمد کی جانب سے یہ دیر کی گیا ہے اور ڈاکٹر نصار آمد جو ہیں انہوں نے موقف ہی تیار کیا ہے کہ رانا صنعاللہ نے میاں محمد نواز شریف کی ریلی کے دوران جو ہے وہ ان کی ریلی میں شرکت کے اقدام کو حج کے برابر سواب کا بیان دیا تھا اور ان کا یہ بیان نہ صرف اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے بلکہ رکنے اسمبلی کے ہونے کے ناتے آئین کے آٹیکل باسر اور تیسر کی بھی خلاف برزی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ رانا صنعاللہ جو کہ فیصلہ بعد سے ایمین کے لیے کامیاب ہوئے ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ رانا صنعاللہ کے بیان کے بعد وہ آئین کے آٹیکل باسر تیسر پر پورا نہیں اترتے اس کے لیے نہل ہو چکے ہیں تو انہوں نے عدا سے ازداد کی ہے کہ رانا صنعاللہ کا بتاؤ اور ایمین نے ان کی کامیابی کا نوٹکیشن روکنے کا حکم دیا جائے اس درخواست پر کچھ دیر بعد جسٹس شاہد کریم ارجنٹ کیس کے سی ایسے سماعت کریں گے جی